چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی پتا ہے آپ نے 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال کے نوجوان جنہوں نے اپلیکیشن بنا کر کے داؤنلوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے اس میں ہے کیا نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں اس کا ایک لاکھ روپے اس کے پچاس آزار روپے اس کے دو لاکھ روپے عزت والی عورتیں ہیں اور صرف اور صرف مسلمان عورتیں ہیں یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں ان عورتوں کی پوری لیسٹ نکال کر کے ایپ بنائے گے کہ ان کی ڈیل ہو نیلامی کی جاری ہے مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے میں آج سے آٹھ سال پہلے ہیں حبلی میں یہ بات اپنے متعلق کی روشنی میں کہا تھا امام نے کہا تھا اے لوگو اگر نبی پاک کی گستاخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے ہیں تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سرعام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ حالات تو دیکھ رہے ہیں آج آگے دو انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں سائبر کرائم نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں پورا احدہ موجود ہے یہ چاہے ہیں تو پانچ منٹ کے اندر ان اپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں عرش کر سکتے ہیں کسی کی تو پشپنا ہی ہوگی کسی کی تو اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے ان کی گرفتاری نہیں ہوتی قرآن عظیم کی سرعام توہین کی جائے انہیں کھلیں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں اے میرے عزیز بچوں اٹھو بہدار ہو جاؤ تم آج بہدار ہو جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے عمال پہنچائے جا رہے ہیں فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے آپ کی امت کا جوان رات بر کھیلکوت میں مصروف رہتا ہے دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے عزیز بچوں آج میں جو کچھ بولتا ہوں یہ کوئی میری روایتی تقریریں نہیں ہیں میں کوئی پیشاور مکرر بھی نہیں ہوں پتہ نہیں میری زبان کب تک آزاد ہے اور کب ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ ساری فاشست تنظیمیں اور طاقتیں میری گردن ربو اچھنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ اب اپنی قوم کو اٹھاتا ہے بیدار کرتا ہے یا بولتا ہے لیکن میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں جس دن میں قبر میں جا کر سوں تو کم سے کم مجھے اتنا پچتاوہ تو نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی طاقت دی تھی چاہتا تو امت کو یہ امانت دے سکتا نہیں دے کر جایا اس بات کا پچتاوہ نہ ہو اس لیے میرے عزیزو تمہارے سامنے کھل کر کے بول لیتا ہوں اور آخیر میں صرف اتنا ہی میں سے دوں گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانوں سے اس رسول پاک کی طرف لوٹ آؤ اسی میں کامیابی ہے دنیا نے تمہیں بے اکوب بنا رکھا ہے تمہیں پھٹی ہوئی دینز پہنا کر کے نچاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فیشنبل ہوں تمہیں چوٹیاں رکھوا دیا تمہارے کانوں میں بالیاں پہنا دیا تمہارے ہاتھوں میں بنگڑیاں پہنا دیا اے نوجوان تو بے اکوب بن رہا ہے دنیا تجھے مرد سے ہجرا بنا دی رہا ہے اور عورت تک بنا دیا اور تم پھر بھی کھلے عام فیشن کے نام پر ناچ رہا ہو تمہیں بتا ہی نہیں ہے جنگل کے درندے بنانے پر تلو ہوئے ہیں آپ نہیں دیکھتے مصر کی سرزمین عرب سرزمین ہے ایک عالم دین نے آ کر کہ کہا کہ یہاں پر ایک پارٹی چلتی ہے جس میں وائٹ سوائپنگ ہوتی ہے مجھو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے وائٹ سوائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عورت کے ساتھ پارٹی میں آئے گا دس جوڑے ہوں بیچ جوڑے ہوں لیکن وہاں پر اپنی اپنی کار کی چابی رکھ کر کے گھمائی جائے گی جو جس کی چابی اٹھائے گا اس کی بیوی کو لے کر رات گلائے اس کو وائٹ سوائپنگ کہتے ہیں یہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹیاں ہیں دنیا جنگل راج پیدا کرنا چاہتی ہے اٹیلی کی سرزمین پر ایک نے کوٹ میں مقدمہ کیا کہ میری بہن مجھے پسند ہے میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں اسے اجازت دی گئی ہالینڈ میں نیدر لینڈ میں اور خود انڈیا میں مرد مرد اس کے ساتھ رہنے پر قانونی حق مانگ رہا ہے کہ مجھے عورت اچھی نہیں لگتی ہے میں مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا ہومو سیکسویلٹی گئیزم کو یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے دنیا کیا بنانا چاہ رہی ہے انسانوں کو جنگل کے درندے بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں سے یہ سب کروانا چاہتے ہیں ہماری بہنوں کو پورا لباس اتار کر کے نچایا گیا ساتھ رہے ہیں رہا ہے